رانچی کا اجتماع آ رہا ہے اور یہ تین دن کا اجتماع ہوتا ہے اکتیس پہلی دوسری اور تیسری کو دعا ہو جائے گی یہ اجتماع دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتائے گئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ربنا وابعد فیہم رسولا منہم يتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم تین بنیادی کام بتائے گئے ہیں حضور نے جو محنتیں کیے نا صحابہ پہ پھر صحابہ نے تابعین پہ تابعین نے تابعی تابعین پہ تین بنیادی محنتیں یہ ہیں یہ وہ تین محنتیں ہیں جن سے سارا دین زندہ ہوتا ہے سارا دین زندہ ہوتا ہے دین کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان تین محنتوں سے ایک تو یتلو علیہم آیاتک اے اللہ ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کے اوپر آپ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنائے یعنی ان کو دعوت دے آپ کی طرف بلائے قرآن کی آیات پڑھ کر یہ دعوت ہے تبلیغ دعوت اس کی محنت ہے وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ مدرسہ ہے جہاں پہ تعلیم کتاب کتاب اللہ حدیث شریف اور شکمت سنت کی تعلیم دی جاتی ہے یہ مدرسہ ہے وَيُزَكِّمُ تیسرا کام ہے تسکیہ جو ہم جس کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں بھئی آپ سنتے رہتے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق اس اللہ والے کے صحبت اٹھانا اس کو اپنے اپنی خرابیاں بتا کر ان کا علاج کروانا دربان غلط استعمال ہو رہی ہے کان غلط استعمال ہو رہے ہیں دل میں گندے خیالات آتے ہیں شرعی پردہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ تسکیہ کہلاتا ہے اخلاص ہے حب جاہ حب مال یہ ان امراض سے چھٹکارہ ہو جیسے روحانی امراض اس کو تسکیہ کہا جاتا ہے یہ تین بنیادی کام ہیں ان میں ایک دعوت اور تبلیغہ کام بھی ہے یہ تین کام اگر ہم جمع کر لیں اپنے اندر تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں گے سچے امتی بننا ضروری ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو اس کے لئے بھائی یہ اجتماع ہمارے جو اکابر ہیں ہمارے بڑے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں سالانہ اجتماع ہوتا ہے تین دن کا ہے تین دن کا تو میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے تو تین دن کی دوائی دیتا ہے بس تین دن یہ دوائی کھانی ہے آپ کو تو ابھی سے ہم چھٹی بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کی مصروفیت ہو کوئی نظم وغیرہ ایسا بنا کر یہ تین دن تو ہمارے وہاں لگ جائیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آئندہ کا رخ متعین کرنے میں ہمیں مدد ملے گی تو اس کے لئے بھائی سب کوشش کریں ایک تو یہ اپنی ذات سے ہے دوسرے یہ کہ جو اپنے آئیزہ اقربہ ہیں ان کو بھی تیار کریں ان میں بھی اس بات کو رکھیں اور ان کو تیار کریں کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں بس کسی طرح یہ وقت لگ جائے کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر و دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين